بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پرس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیلز ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا محصول ہوتی رہیں تو ویورز چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے ویورز آج کی جو گاڑی ہے یہ ہے ٹویوٹا کرولا جی الائی موڈل کی اگر بات کی جائے تو دو ہزار بارہ موڈل ہے ویورز آج اگر گاڑی کی مائلج کی بات کی جائے تو یہ گاڑی اسی ہزار کلومیٹر اپنی مائلج کمپلیٹ کر چکی ہے گاڑی کے اگر فیول کی بات کی جائے تو یہ گاڑی پیٹرول پہ ہے ویورز آج اگر گاڑی کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو کنڈیشن وائز گاڑی جو ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین کار ہے گاڑی پہ آپ کو ایکسٹیئر وائز باڈی پہ کسی قسم کا کوئی بھی سپورٹ یا کوئی بھی نشان وگارہ نہیں نظر آتا ایکسٹیئر وائز گاڑی جو ہے نیٹ اینڈ کلین کار ہے ویورز گاڑی کے جو ہے دو پیش شاورڈ ہیں ایک فینڈر اور ایک ڈور اس کے علاوہ گاڑی جو ہے ٹوٹلی اپنی جنون کنڈیشن میں ہے جنون پینٹ میں ہے ویورز اس کے علاوہ گاڑی کے اگر آپ ڈور ہینڈلز کو دیکھیں تو یہ آپ کو جو ہے کروم میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے جو سائیڈ میررز ہیں ریٹریک ٹیبل سائیڈ میررز کے ساتھ یہ گاڑی ہے اور سائیڈ میررز بھی جو ہے آپ کو کروم میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور سائیڈ میررز پہ آپ کو انڈیکیٹر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں ویورز اس کے علاوہ گاڑی کے اگر انٹیرر کی بات کی جائے تو گاڑی کا جو انٹیرر ہے نیٹ اینڈ کلین انٹیرر ہے انٹیئر وائز گاڑی پاور سٹیرنگ اور پاور ونڈوز کے ساتھ ہے گاڑی میں انڈرویڈ کی LCD with back cam وغیرہ انسٹال ہے گاڑی کی ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے گاڑی کی جو سیڈ سین ویلز پہ جو ہے آلہ قسم کی پوشش انسٹال ہے ویور دو بکر گاڑی کے انجن بانٹ کو دیکھا جائے تو گاڑی کا جو انجن بانٹ ہے ہنڈڈ پرسنڈ اپنی جنون سیلوں میں ہے گاڑی کے انجن روم کو دیکھا جائے تو گاڑی کا جو انجن روم ہے بلکل رسٹ فری انجن روم ہے گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کے انجن میں کسی قسم کا کوئی بھی شور یا کوئی بھی آواز وغیرہ نہیں ہے میکنیکلی گاڑی ہنڈڈ پرسنڈ فٹ ہے میکنیکلی گاڑی میں کسی قسم کا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے گاڑی کی تمام سی سپنچن 100% اوکے ہے اور ورکنگ حالت میں ہے گاڑی کے اگر بیک لائٹس کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو بیک لائٹس ہیں یہ آپ کو ہیلوجین بلپ میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں ویورز اس کے علاوہ گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کی جو ٹائرز ہیں انہوں نے ریسنٹل ہی چین کرائے ہیں گاڑی میں جو ہے نیو ٹائر انسٹال کرائے گئے ہیں ویورز اس کے علاوہ گاڑی میں باقی چیزوں کی بات کی جائے گاڑی کے اگر ہیڈ لائٹس کو دیکھا جائے تو گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس ہیں یہ بھی آپ کو ہیلوجین بلپ میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے بمپر میں آپ کو فوک لائٹس دیکھنے کو مل جاتی ہیں ویورز اس کے علاوہ گاڑی کے ڈاکومنٹس وغیرہ کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو فائل اور کاپی ہے بلکل original ہے اور ان کے پاس available ہے گاڑی کے اگر registration کی بات کی جائے تو یہ گاڑی جو ہے اسلامباد نمبر پر registered ہے اور ویرز گاڑی کی جو location ہے G13 اسلامباد کی ہے گاڑی کے جو ہے token tax وغیرہ paid ہوئے ہوئے ہیں پیورز اب اگر گاڑی کی price کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی جو calling price مانگی گئی ہے یہ تقریباً 18,50,000 رپیس گاڑی کی calling price ہے اور گاڑی کے owner کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈینٹر پینٹر یا کوئی بھی expert بندہ لا سکتے ہیں اور گاڑی کی مکمل تسلی کے بعد گاڑی کی deal کر سکتے ہیں گاڑی کی price تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے تو ویورز آپ کو اگر گاڑی پسند ہے اور آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے description میں میں نے گاڑی کے owner کا contact number add کر دیا ہے آپ اس number پر call کر کے گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں ویورز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی بلتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ